تو ظلم تحریک انصاف کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو غیر پاکستان میں تو کوئی مثال نہیں ہے تھوڑے سو لوگوں کے اوپر ماضی میں ضرور ہوا لیکن اتنے زیادہ لوگوں سے یعنی دس ہزار لوگ جیل میں ڈال دیئے ہمارے لوگ جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں کیا ان میں سے گئے وہ پہ تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں میں کیا جترے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑے گے ان کے پر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اجاز چودری کی ڈاکٹر یاسپین راشد شیریہ رفریدی عمر چیما میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا اجاز چودری پہ کیا گیا میاں محمود رشید پہ کیا گیا اور پھر ہمارے سارے یا لیڈرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں اور کئی کر چکے ہیں کئیوں نے کہا جی وہی جب ہاتھ کھڑا کر کے ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پاٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لابی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا ہے کنگز پاٹی کا تو اس طرح لے کے جائے تو وہ بھی چل رہی ہے کہ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کو گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یون کے گھر میں گھس گئے وہ ابھی آتفان ہمارے اس کا اسلامباد میں گھائے رہا ہے وہاں گھس گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں لڑکے اور عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئے کہ جی میں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیڑھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتاتا ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حر دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے تو اس کا ری ایکشن کدھر جانا تھا جس طرح ملٹری سیمبلز ہیں اس کے باہر ہی اتجاج ہونا تھا انہوں نے اور کدھر جانا تھا اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس ٹیشن جاتے تو یہ کہنا کہ جیو فینسنگ تھے ہمیں پتا چلا ہے آپ اس وقت وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کے مجھے لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے یعنی ایسا رہو عورتوں کو یعنی ایسا میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں مجھے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جدر عورتوں کی تیزت نہیں ہوتی وہاں میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا اور ایک خاتون وکیل اس کو اٹھا لیا دو دن پہلے صبح کے تین مجھے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ یہ جیو فینسنگ میں آپ زمان پارک میں اس وقت بانتی پتا چلا کہ آپ اسے رہا ہوئے تھے یہ کونسا کوئی جل دیکھیں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میری سپیریٹ جوڈیشری بہت پریشر میں ہے مجھے پتا ہے کہ جیجز کو بھی فون کاؤز آ رہی نام حلوم فون کاؤز کہ ہم یہ کر دیں گے تمہاری یہ فائل ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تمہاری بچوں کے پر پہنچ جاتے ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری پر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے ایف اے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے اس وہ بھول گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف آئی اے کو پتا ہے کہ چار وہ گوابیں مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام دی تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاربائی کر رہی ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب ہو جارا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح طریق انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلو زنی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس ہے یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلوں پٹن انہیں گسائے ہوئے اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مدد پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی طریق انصاف کم بلے نیچے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی سمپتی بھی ہے اس طریق انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹا رہا جائے اس لیول پہ پہنچے ہوئے اور جو جو کرتے ہیں جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں چیزیں توڑ دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں بزنسز بان کر دیتے ہیں بزنسز کے پر پہنچ جاتے ہیں روزگار بان کر دیتے ہیں تو میرا سوال ایک ہے کہ اتنی زیادہ اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ٹکٹ روڈرز پنجاب میں دیکھیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کی دو بجوہات ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر انٹریو کیئے ہیں میں نے پی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسیج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے آپ فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پر آگئے ہیں تجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تمہیں پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں سو یہ آپ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامر کی ہے اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دینے تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکل تباہ کیا جا رہے ہیں ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے ادارے جیسا میں نے کہا آپ پولیس وہ ویسی اس کا وان پرڈ ہے جنہیں پکڑ کے دریقے ساکھ کے لوگوں کو جو بھی وہ جدر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا جس طرح ایم فائل ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھنا ہوں جاتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیاروں میں سمجھائیں تو سہی کہ آپ کہہ رہے کہ عمران خان کو ہم نے کارٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کینگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی پر ڈال دیں گے اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا ہے کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے پبلک کی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ پبلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ہم ان جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو مرتبائی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہا دار کوئی افیٹ کر رہی ہے تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نا نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی مل ملا کے کوئی ایک ایک یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے کورمنٹ سے نکلا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط کورمنٹ اور مضبوط کورمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشن اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط کورمنٹ نہیں ہوتی مضبوط کورمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے پر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیبلشن پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آگئے ہیں ہم اس میں سے نکل جائیں گے کوئی خوش فیملی میں نہ رہے کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو کممنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکبرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائی بھی نہیں کرتا یہ میرے سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف راو قانون کی حکمرانی نہ قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی ہے پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا احساس ہے ملک کا جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ سپیشلسٹ ہیں جس میں میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکر تھانم کے کنسرٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گناہ زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو پاہے کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا ہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی ہیں لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشر اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے امران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کا طرح انٹرفیر نہیں کیا نیپ کو اس نے نہیں کر کے فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو جو میں نے ایف آئی اے سنا ہونا ہے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں آئی جی تھے ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والا کہ ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگ ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی مریم کی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مغلوع کے علاق ہمیں معاف کر دیں ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس بنا تھا مقصود چپڑا سی بھلا سولہ آ رہ اور آٹھ حضر جو اس نے منی لانڈرن کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنل پیسے بلوائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز نہیں تھے ہم آنگوئن کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گز کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جنوں میں نے ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے انڈی ٹیررزم کور پر پڑھا یہ کیا کیا کہ مریم کبر کو کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا کچھ کاری نہیں زکتے جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام تو یہ جو ٹکٹ وولڈرز ہیں ہمارے سارے ان سے پوچھے جب ان سے انٹریو کریں جب آپ ان کو تن کر رہے ہیں تو پوچھے تو صحیح کہ اتنا آپ کو پر پریشن ہے کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کے ساتھ ہیں ہم کسی اور پارٹی پر نہیں جائیں ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا ہماری سیاست حتم ہو جائے گی اب یہ جو پہلے ہوا تھا سولہ جولائے کو جو بائل ایکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے اور سب اڑ گئے تھے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی تھی اور اب اس سے بھی زیادہ پورے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت عوام غصہ میں ہے لیکن گبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا ٹریکٹم دیکھا ہی نہیں ہے تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام دیں کیونکہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے اور آپ گبرائیوں ہیں آپ میں خوف پیدا کیا گیا یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیر میں ڈال دیتے ہیں لیکن میری آپ اپنی قوم سے لے گا دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میری خطرہ ہے انہوں نے یہ کیا دو میرے اوپر اٹیکس قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہے مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ جیل میں بھی بڑا مشکل رہے گا ان کے لئے تو ایک اور حملہ ہوگا میں تیار ہوں انہوں نے میری جو قرنل آسم میری سیکیورٹی کے ہیڈ جو اس کو حفاغ کر لیے وہ غیب ہو گئے جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ تین چار دن سے وہ غیب ہے اس کو بھی اٹھا لیے جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤن کر دی ہے اور ان سے پوچھا ہے دالے تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی تو سب سے زیادہ تو خطرہ بوجھے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ ہوں گا میں کیوں نہیں پیچھے ہٹ ہوں گا کیونکہ میرے سامنے دو راستیں ایک ہے یہ خوف کی فضاء بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بیڑ بکلیوں کی طرح یہ طاقت کی حکم رانی مان لیں یہ سب نے کیا ہے یہ یہ فیرون یہ کرتا تھا خوف اتنا پھرا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا یہ ہزید نے کیا تھا کوفہ کے لوگوں پر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ہونے ثانیہ ہونے دیا ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا راستہ ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں جی چھٹی کے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے میں تو لا الہ الا میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے ازاد کیا ہوا ہے میں تو ایک ازاد انسان ہوں میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ کو آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو ازاد کیا تھا کسی سے ازاد کیا تھا سب سے بڑی ازادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے یہ جو فیرون کی غلامی تھی یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود فرون ان کا کیا بتایا ہوا ہے انسانوں کو غلام بنانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو ازاد کیا تھا اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا دوسرا جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں ان سے ازاد کیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو ازاد کیا ہوا ہے موت اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں میں یہ جو دو دفعہ بچا ہوں یہ مجھے اللہ نہیں بچایا ہے نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مار دے گی یہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس نے ملی جان لینی ہے نہیں لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے کیونکہ اس کا وعد ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا وہ پھر چاہیے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے میں آزاد ہوں دوسرا ذلت یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں گھروں کے اندر عورتوں کو چادر چار دواری کا نا سوچنا اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور درے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کیا کس طرح کی باتیں بتائیں گی اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور دو بچاری عورتوں کو لے کے شپر کو ان کے ساتھ پر ڈالے ہوئے یعنی ایسی توہین کبھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہو لیکن ایک کل کیوں کر رہے ہیں عورتوں کو ڈرہا رہے ہیں کیا پولٹکس میں نہ آئیں عورتوں جو پچاس فیصد عبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیا آپ بس بھیڑ بگیوں کی طرح بیٹھ جائیں جو مرضی ظلموں میں آپ نے چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں زلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اسی لیے مجھے جتنا زلیل کی ہے میری بھی ایک ٹرسٹی آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا اس کو پر نیپ کا کیس اور ورن نکال دی ہو اس کے مجھے زلیل کرنے کے لیے لیکن کیا یہ زلیل کر سکے ہیں ہر روز بوجی میں عمران خان غدار ہے وہ کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں کیا میں زلیل ہو جاؤں گا لوگ پچاس سال سے جانتے ہیں کیا وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان غدار کیونکہ زلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں رکھی آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہئے اپنے عمال سے انسان اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے اللہ کبھی اس آدمی کو زلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان زلیل کرے یہ دنیا کی تاریخ ہے لئے تو ہر طاقت پر آدمی عزت نار ہوتا اور ہر بچارہ کا بزور زلیل ہوتا مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا ہے محنت میں کروں ہم محنت میں پوری کرتا ہوں لیکن رسک اللہ دیتا ہے تو یہ جو گھر توڑے ہیں لوگوں کے ڈرہ رہے ہیں دھنکا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کیا کہ لوگوں کی رسک کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اللہ نے تو کہا یہ میرے ہاتھ میں تو یہ جب آپ کو ان تین چیزوں کے اوپر امان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ازاد کر دیں گے یہ خوف سے یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے اللہ نے یہ تین چیز اپنے ہاتھ میں اس لئے رکھی ہے کہ انسان انسان کی غلامی نہ کرے کیونکہ ازادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے اپنی ازادی کے لئے جو مرتا ہے اس کو اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد ہے وہ اور شہید پیغبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا جو اپنی ازادی کے لئے کھڑا ہوتا ہے یہ ہم اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہیں یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی ہے جو ظلم کی کے ذریعے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک اروج اور پرواز اوپر اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا موٹنی بننے دیا اس لئے میں آجاتا سب کو کہنا چاہتا ہوں مجھکل باگتا ہے ازادی کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لئے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانیاں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں جاتا ہوں میری قوم میں آپ بھی تیار ہو جائیں بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جھے میں ڈالیں ہم تیئیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تیئیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں تو آپ نے کسی صورت یاد رکھے ہیں یہ اب دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگ گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک نا امید ہو کے پروفیشنز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑ رہے ہیں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز ازادی تو ملی نہیں سی طور پر ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں یہ ہے وہ بات ہم اپنی حقیقی ازادی کے لئے جتو جہد کریں کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا شکریہ